عمر بن عبدالعزیز بارہ بیٹھے مسلمہ بن عبد الملک ان کے صالح کہنے لئے کہ امیر الممنین آپ نے بچوں پر بڑا ظلم کیا ہے کہنے لئے کہ کیا ظلم کیا ہے تو ان کے لئے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ دو روپے فیکس ہیں دو روپے تیرے بچوں کو دو روپے ملیں گے ترکے میں دو روپے یعنی دو درم تو یہ کیا کریں گے آگے ان کا تو نے کشنا بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا کہنے لئے کہ مجھے بٹھا دو تو انہیں بٹھا دیا کہنے لئے کہ بات سنو میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں تو لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں ان کے لئے جمع کرو وہ کہنے لئے کہ ایک لاکھ روپے میں دیتا ہوں میری طرف سے بچوں کو حدیعہ کر دو کہنے لئے کہ وعدہ کرتے ہو کہنے لئے کہ ہاں وعدہ کرتا ہوں کہنے لئے کہ اچھا ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسے کٹھا کیا نا ان لوگوں کو واپس کر دو میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ وہ سب کو بلالیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہارے لئے جمع کرتا دولت چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی لیکن اس کے بدلے میں میں دو زخمیں جاتا دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھاتا اللہ سے لینا سکھاتا خود جنت میں جاتا میرے بچوں میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا میرے اللہ کا وعدہ ہے وہو یتولہ السالحین کہ میں نیکوں کا دوست ہوں نیکوں کا والی ہوں اگر پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ امروی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں دس دس لاکھ درہم چھوڑ کے مرے ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتے تھے جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے اور امر بن عبد العزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے